انگریزی فکشن سے درامت ایک خوبصورت ناول کا اردو ترجمہ علیم الحق حقیقی کلم سے بسات اپیسوڈ ٹونٹی آگی بڑھنی سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی کتاب اور ہر نئی اپیسوڈ کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے سب سے پہلے تو میں تمہیں زیادہ بہتر طور پر سمجھنا چاہتا ہوں وکٹر ٹام لارنس نے ماؤت پیس میں کہا تو پھر سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا بھر میں صرف میری ماں ہی ہے جو مجھے میرے پہلے نام سے پکارتی ہے ٹام لارنس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے نوٹس کا جائزہ لیا وہ زرمیسکی کا پورا نام تلاش کر رہا تھا وکٹر لیوینڈروچ زرمیسکی اس نے ماؤت پیس میں کہا تم خود ہی بتاؤ میں تمہیں کس طرح پکاروں کوئی اجنبی کسی شخص کو کیسے محاطب کرتا ہے کریملن میں بیٹھے لوگ دونوں صدور کے اس پہلے مقالمے سے محفوظ ہو رہے تھے جبکہ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس والے گفتگو کی اس نہج سے پریشان تھے کوئی مختلف لائن ٹرائے کریں جناب صدر سیکیٹری آف سٹیٹ نے سرگوشی میں تجویز پیش کی ٹام لارنس نے انڈی لائٹ کے تیار کردہ نوٹس کا پہلا ورک الٹا میرا خیال ہے ہماری پہلی ملاقات جلد ہی ہونی چاہیے بلکہ میں تو اس پر حیران ہوں کہ ہمارا سامنا پہلے ہی کیوں نہیں ہو گیا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ظلم اس کی نے جواب دیا تم پچھلے جون میں ماسکو آئے تھے وہاں تمہارے عزاز میں دیے جانے والے شائعے میں تمہارے سفارت خانے والوں نے مجھے اس عزاز کا مستحق نہیں سمجھا مجھے مدوحی نہیں کیا گیا تم تو جانتے ہی ہو کہ غیر ملکی دوروں میں آدمی کتنا بے بس ہوتا ہے مقامی انتظامیاں باہتیار ہوتی ہے ٹام لارنس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا میں دیکھنا چاہوں گا کہ اپنی سفارت خانے کے ان غیر ذمہ دار افراد کے تبادلے کے بارے میں تم کیا اقدام کرتے ہو ظرمسکی نے سرد لہجے میں کہا خاص طور پر اپنی سفیر کے بارے میں جو سیاسی بصیرت سے ہی محروم ثابت ہو چکا ہے اوول آفیس پر طویل خاموشی چھا گئی وہاں مجود وہ تین افراد ایک دوسرے کا مو تک رہے تھے جنہوں نے اس گفتگو کے لیے متوقع جوابات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سکرپٹ لکھا تھا اب تک ظرمسکی نے ایک بھی جواب ایسا نہیں دیا تھا جو ان کی توقع پر پورا اترا ہو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مقامی ہو یا بیرون ملک میں اپنے امالوں کو ہرگز یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ میری خواہش کے برعکس عمل کرے کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی تم بہت خوش قسمت ہو ٹام لارنس نے سرد آ بھر کے کہا میں خوش قسمتی پر انحصار کرنے کا قائل نہیں ہوں ذرمسکی بولا خاص طور پر محالفین کے معاملے میں لیری ہرنگٹن بہت پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا تاہم انڈی لائٹ کے عسان سلامت تھے اس نے پیٹ پر ایک سوال لکھا اور ٹام لارنس کی طرف سرگا دیا ٹام لارنس نے اسے پڑا اور اس بات میں سرہلا دیا میرا خیال ہے ہمیں جلد از جلد ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کسی ملاقات کا احتمام کرنا چاہیے ٹام لارنس نے کہا اب وائٹ ہاؤس کے امائدین انتظار کر رہے تھے کہ ان کی پیشکش قبول کی جاتی ہے یا حکارت سے مسترد میں اس پر بہت سنجیدگی سے گور کروں گا ذرمسکی نے کہا اس کا جواب دونوں طرف کے امائدین کے لیے یکسا طور پر حیران کن تھا تم اسٹر لائٹ سے کہو کہ وہ کامریڈ ٹیٹو اوف سے رابطہ کریں میرے غیر ملکی دوروں کا انتظام موسیقی ذمہ داری ہے میں لائٹ سے ضرور کہوں گا صدر لارنس نے اس سکون کی سانس لی وہ تین دن کے اندر اینڈی لائٹ کامریڈ ٹیٹو اوف سے رابطہ کرے گا وہ کہتے کہتے رکا اور لائٹ کے بڑھائے ہوئے ایک اور نوٹ کا جائزہ لیا اور ہاں مجھے ماسکوں کا دورہ کر کے بے حد خوشی ہوگی گوڈ بائی مسٹر پریزیڈنٹ دوسری طرف سے زرمسکی نے کہا گوڈ بائی مسٹر پریزیڈنٹ زرمسکی کے فون رکھتے ہی اس کے رفقہ تالیاں بجانے لگے زرمسکی ٹیٹو اوف کی طرح مڑا اینڈی لائٹ تمہیں فون کرے گا وہ تجویز پیش کرے گا کہ میں امریکہ کا دورہ کروں تو میں انکار کر دوں ٹیٹو اوف نے کہا نہیں تم وہ تجویز قبول کر لینا ٹیٹو اپنی حیرت چھپا نہ سکا میں جانتا ہوں کہ ٹام لارنس کو جلدی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا واسطہ کس طرح کے آدمی سے پڑا ہے مگر میں پوری امریکی قوم کو یہ دکھا دینا چاہتا ہوں کہ اب روسی کے عادت کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ٹام لارنس کا تحفیف اصلہ کا بل سینٹ میں مسترد ہو جائے یہ میری طرف سے ٹام لارنس کے لیے کرسمس کا توفہ ہوگا اس کے رفقہ پھر تالیاں بجانے لگے چند منٹ کے بعد زرمسکی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا خیر ہمیں پہلے اپنے اندرونی مسائل کی فکر کرنے چاہیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عوام کو بھی یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا لیڈر کتنا مضبوط آدمی ہے میں ان کے لیے ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد کسی اور کو اس بارے میں کچھ شبہ نہ رہے کہ میں اپنے محالفین سے کس طرح نمٹوں گا اس کے رفقہ یہ جاننے کے لیے بیتاب تھے کہ اس مثال کے لیے اس نے کسے منتحب کیا ہے زرمس کی اپنے وزیر انصاف کی طرح مڑا مافیا کا وہ ہٹمین کہا ہے جس نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی وہ کروسیفکس جیل میں ہیں شولوف نے کہا میرا خیال ہے آپ یہی چاہیں گے کہ وہ ہمیشہ وہاں پڑا سڑتا رہے نہیں بھئی اتنے خوفناک مجرم کے لیے عمر قید بہت ہلکی سزا ہے وہ تو مقدمہ چلانے کے لیے آئیڈیل آدمی ہے اسی کے ذریعے تو ہم اپنے عوام کو بہت کچھ بہت اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں لیکن پولیس کو ایسے واضح ثبوت نہیں مل سکے ہیں جناب جن سے پتا چلتا ہو کہ وہ ثبوت نہیں ہے تو کیا ہوا ثبوت تحلیق کیا جا سکتا ہے زرمس کی نے کہا اور اس مقدمے کو دیکھنے والوں میں صرف پارٹی کے وفادار عراقین ہوں گے عام لوگ اس کی سماعت نہیں دیکھ سکیں گے آپ کی ذہن میں جو ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں وزیر انصاف نے کچھ ہچ کچھاتے ہوئے کہا مقدمے کی تیز ترین سماعت ایک ایسا جج جس کا نیا نیا تقرر ہوا ہو اور جیوری کے تمام عراقین پارٹی کے وفادار اور سزا کی نویت شولوف نے پوچھا سزائے موت اور کیا اور سزا سنائے جاتے ہی تم اخبار والوں کو کہہ دینا کہ سزائے موت پر عمل درامت میرے سامنے ہوگا شولوف اب ہر بات لکھ رہا تھا اور یہ کب ہونا ہے اس نے پوچھا زرمیسکی نے اپنے ڈائری کھولی اور ورگ گردانی کرنے لگا وہ اپنی مصروفیات کے درمیان پندرہ منٹ کی محلت تلاش کر رہا تھا آئندہ جمعے کی صبح آٹھ بچے اب ایک اور اہم بات مسلح افواج کے مستقبل کے بارے میں میری منصوبہ بندی وہ جنرل بورڈین کی طرف دیکھ کر مسکر آیا جو اس کے دہنے ہاتھ پر بیٹھا تھا ابھی تک اس نے ایک بار بھی زبان نہیں کھولی تھی سب سے بڑا اینام آپ کے لیے ہیں جنابے ڈپٹی صدر زرمیسکی نے جنرل سے کہا نانڈنہ کیمپ میں قیدی کی حیثیت سے کورنر نے دن گھننے کے لیے ایک سسٹم وضا کیا تھا وہاں ہر سو وہ پانچ بجے ایک ویت کانگ گارڈ ایک برتن لے کر آتا جس میں چاول پانی میں تیر رہے ہوتے وہ اس کا دن بر کا کھانا ہوتا تھا وہ ہر اس چاول کا ایک دانہ اپنی گدے کی نیچے اور چٹائی کے اوپر ڈال دیتا ساتھویں دن وہ ان سات دانوں میں سے چھے کھا لیتا اور چاول کے ساتھویں دانی کو اپنی شرٹ کی اوپر والی دانی جیب میں رکھ لیتا چار ہفتے بعد وہ اس میں سے تین دانی کھا لیتا اور چوتھے دانے کو کمیز کی بائیں جیب میں ڈال لیتا وہ سسٹم کامیاب ثابت ہوا جب وہ اور کرس جیکسن وہاں سے فرار ہوئے تو کونر کو معلوم تھا کہ وہ ایک سال اس تنگو تاری کوٹھری میں جہاں اس تخت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو بیڈ کے طور پر کام آتا تھا وہ دنوں کا حساب رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں سوچ پایا چیف آف پولیس دوبارہ اس سے ملنے آ چکا تھا لیکن کونر نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اس نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا بلکہ اب تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کسی بھی وقت چیف کا صبر و تحمل جواب دے جائے گا اور پھر ہوا بھی یہی چیف کی دوسری آمد کے اگلے روز شام کے وقت وہی دینوں اس کی کوٹھری میں گھسائے جنہوں نے جیل آمد پر اس کا استقبال کیا تھا ان میں سے دونے اسے تخت سے کھینچ کر اٹھایا اور اسی کرسی پر پٹک دیا جس پر پولیس چیف بیٹھتا تھا انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس کی پیٹ سے لگائے اور ان میں خطکڑی ڈال دی وہ پہلا موقع تھا کہ کونر نے ان کے ہاتھ میں وہ اس طرح دیکھا اس طرح کا پھل زنگ الود تھا ان میں سے دونے اس کا سر چکائے رکھا جبکہ تیسرے نے زنگ الود اس طرح سے اس کا سر صاف کر دیا اس عمل کے دوران اس کے سر پر کتنی ہراشیں لگیں یہ اسے پتہ نہیں چلا البتہ انہیں ہراشوں میں جلن ہو رہی تھی انہوں نے سابن لگانا تو دور کی بات اس کے بال نرم کرنے کے لئے پانی لگانے کی بھی زہمت نہیں کی تھی اس لئے خراشیں زیادہ ہی لگی تھی ان خراشوں سے خون بہ کر اس کے چہرے پر آ رہا تھا پھر وہ چہرے سے گر کر اس کی کمیز کو بگونے لگا وہ تینوں سے کرسی پر بیٹھا چھوڑ کر چلے گئے اس وقت اسے چیف کہ وہ الفاظ یاد آئے جو اس نے پہلی ملاقات میں کہے تھے میں تشدد پر یقین نہیں رکھتا یہ میرا سٹائل نہیں ہے لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب زرمس کی صدر نہیں بنا تھا وہ سو گیا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کتنی دیر سویا آنگ کھلنے کے سبب یہ تھا کہ کسی نے اسے تخت سے اٹھا کر دوبارہ کرسی پر پٹک دیا تھا تیسرا آدمی جس نے اس کا سر مونڈا تھا اس کے ہاتھ میں اب اس ترے کی جگہ ایک لمبی اور موٹی سوئی تھی جس بے پروائی اور بے رحمی سے اس نے اس کا سر مونڈا تھا اسی بے پروائی اور بے رحمی سے اس کی باہن کلائی پر قیدی نمبر 12995 گود ڈالا یہ احساس اور عذیتناک تھا کہ اب وہ نام نہیں محس ایک نمبر تھا وہ تیسری بار آئے تو انہوں نے دھکیل کر اسے کوٹسی سے نکالا لمبی تاریخ رہداری میں چلتے ہوئے وہ یہ سوچنے سے گریز کر رہا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ اس جیل میں آنے کے بعد وہ اپنے ذرہیز تخیل سے گبرانے لگا تھا اسے یاد آیا اس کے میڈل آف آنر کے ساتھ سند پر کیا عبارت لکھی تھی لیفٹیننٹ فشر جیرالڈ جس نے اپنے آدمیوں کو جس بے خوفی کی ساتھ اس نے قیادت کی اور جس طرح اس نے شمالی ویتنام کی ایک جیل سے فرار ہوتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی مدد کی وہ جنگی شجاہت کا ایک یادگار واقعہ ہے لیکن کونر جانتا تھا کہ بے خوف کوئی نہیں ہوتا یہ سچ ہے کہ اس نے نانڈنہا کیمپ جیل میں ایک سال پانچ ماہ اور دو دن کی قید جھیلی تھی مگر اس وقت وہ صرف بائیس سال کا تھا اور بائیس سال کی عمر میں آدمی خود کو غیر فانی سمجھتا ہے وہ لوگ اسے رہداری میں گسیڑتے ہوئے باہر لائے دوپ میں آتے ہی اس کی آنکھیں چندیا گئیں بینائی بحال ہوئی تو اس نے قیدیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو دیکھا جو پھانسی گھاٹ تیار کر رہا تھا کونر کی عمر اب 51 سال تھی اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ فانی ہے جوان بینٹ لینگلے میں ایک ایک دن شمار کر رہی تھی وہاں کی ڈیوٹی اس کے لیے سزائی قید سے کم نہیں تھی اپنی کار پارکنگ لارٹ میں کھڑی کر کے وہ لائبریری کی طرف بڑھ گئی ریجسٹر پر دستہت کرنے کے بعد وہ آہنی سیڈی چڑھ کر ریفرنس سیکشن میں گئی وہاں سے نو گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی تھی بس رات بارہ بجے کھانے کے لیے ایک بریک ملتا تھا اس کا کام مشرق کے وسطہ سے ایمیل کے ذریعے موصول ہونے والے اخباری تراشیوں کا جائزہ لینا تھا وہ یہ دیکھتی کہ ان میں کہیں امریکہ کا تذکرہ ہے اگر ہے تو وہ تذکرہ اہم ہوتا تو وہ کمپیوٹر کے ذریعے اسے کاپی کر لیتی پھر وہ کاپی تیسری منزل پر اپنے باس کو بجوا دیتی باس صبح کے وقت اپنی ڈیوٹی پر آتا تھا وہ ان تراشیوں کو دیکھتا اور ان کے بارے میں فیصلہ کرتا وہ بہت ہی بیزار کن اور دماغی طور پر تھکا دینے والا کام تھا کئی بار اس نے سوچا کہ وہ استیفہ دے دے لیکن وہ نک گوڈن برگ کو یہ خوشی دینا نہیں چاہتی تھی کھانے کے وقفے سے ذرا پہلے ہی جوان کو استنبول نیوز کی وہ سرخی نظر آئی مافیا کا قاتل عدالت میں جوان کے ذہن میں مافیا کے ساتھ صرف اٹلی کا ہی تصور ابرتا تھا یہی وجہ تھی کہ تفصیل پڑھ کر اسے خیرت ہوئی خبر جنوبی ایفریقہ کے ایک دہشتگرد کے بارے میں تھی جس پر روس کے صدر پر قاتلانہ حملے کی کوشش کے الزام میں مقدمہ چل رہا تھا وہ اس خبر میں مزید دلچسپی ہرگز نہ لیتی لیکن پھر اس کی نظر قاتل کے سکیچ پر پڑھ گئی اس کی سانسے رکنے لگی تب جوان نے فاطمہ عثمان کی وہ خبر تفصیل سے پڑھی فاطمہ عثمان استمبول نیوز کی نامانگار برائے مشرقی یورپ تھی اس خبر میں فاطمہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ماسکوں میں زرمسکی کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کے دوران وہ اس پیشاور قاتل کے ساتھ بیٹھی تھی کھانے کا وقفہ گزر گیا مگر اس رات جوان بینٹ اپنی سیڑ سے نہیں اٹھی تھی جیل کی سہن میں کھڑے کونر نے نامکمل سپارٹ گھاڑ کا جائزہ لیا اس وقت وہاں ایک گاڑی آ کر رکھی اسے گسیٹ کر باہر لانے والوں نے اسے اس گاڑی کی اکبی سیٹ پر دکیل دیا اسے ہی دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پچھلی سیٹ پر چیف آف پولیس موجود تھا لیکن اصل شاک تو ولادی میر کو لگا تھا کیونکہ وہ کونر فشر جیرالڈ کو پہچان ہی نہیں سکا تھا گنجا ہو کر تو وہ بلکل ہی تبدیل ہو گیا تھا کار گیٹ سے گزر کر جیل کی حدود سے نکل گئی وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے گاڑی دائیں جانب موڑی اور اب دریا کے کنارے پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی تھی تین پل اپور کرنے کے بعد کار بائیں جانب موڑ لے گئی پھر چوتہ پھول آیا اور اس کے بعد گاڑی شہر میں داہل ہو گئی کونر کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا گاڑی اب ہرمارٹیج کے سامنے سے گزر رہی تھی فٹ پات پر لوگ آ جا رہے تھے انہیں دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس کے نزدیک اس کی آزادی کتنی اہمیت رکھتی ہے کچھ دیر کی مزید ڈرائیو کے بعد گاڑی پیلس آف جسٹس کے سامنے آ کر رکھی ایک پولیس میں نے دروازہ کھولا اگر کونر کے ذہن میں فرار ہونے کا کوئی خیال تھا بھی تو وہاں پچاس پولیس والوں کی مجودگی دے کر وہ اسے بھول گیا تھا وہ امارت میں داہل ہو گئے فرنڈ ڈیکس پر ایک آفیسر نے اس کی کلائی پر گودا ہوا نمبر دیکھا بارہ ہزار نو سو پچانوے پھر اسے اپنے پاس نوٹ کر لیا اس کے بعد اسے ماربل کی اس رہداری میں لے جایا گیا جہاں دو انچے بھاری دروازے تھے وہ قریب پہنچے تو دروازے کھل گئے تم اسے دیکھا کہ وہ کورٹ روم میں ہیں اور کورٹ روم لوگوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا اس نے ان چہروں کو دیکھا اسے حیرت ہوئی وہ سب اسی کے منتظر تھے جوان کمپیوٹر میں سرچ کر رہی تھی موضوع تھا زرمسکی پر قاتلانہ حملہ جتنی بھی پریس ریپورٹس تھیں وہ سب ایک نکتے پر متفق تھیں اور وہ یہ تھا کہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا اس کا نام پیٹر ڈی ویلیرز تھا اس کا تعلق جنوبی ایفریقہ سے تھا وہ پیشاور قاتل تھا اور روسی مافیا نے زرمسکی کو ختم کرنے کے لیے خطیر رقم موافصر کے طور پر اس کو دی تھی اور اس کی خدمات حاصل کی تھی پیٹر ڈی ویلیرز کے سامان سے ایک رائیفل بھی برامت ہوئی تھی وہ ویسی ہی رائیفل تھی جس سے دو ماہ پہلے کولمبیا کے صدارتی امیدوار ریکارڈو کو قتل کیا گیا تھا ترکی کے اخبار نے پیٹر ڈی ویلیرز کا جو پینسل سکیچ شائع کیا تھا جوان نے اسے اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر پڑا کیا پھر اس نے اس کی آنکھوں کو زوم ان کیا اور لائف سائز میں دیکھا اس شخص کی شناخت کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں رہا جوان نے گھڑی میں وقت دیکھا دو بچ کر کچھ منٹ ہوئے تھے اس نے رسیور اٹھایا اور وہ نمبر ملایا جو وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی دوسری طرف سے کسی نے نیند بھری آواز میں پوچھا کون جوان نے کہا کہ بہت ہی اہم بات ہے مجھے تم سے ملنا ہے ابھی گھنٹا ڈیٹھ گھنٹے کے اندر میں تمہارے گھر آ رہی ہوں یہ کہہ کر اس نے رسیور رکھ دیا چند منٹ بعد کہیں کسی اور کی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس گھنٹی نے کسی اور کچھ جگایا جاگنے والا بڑی توجہ سے سنتا رہا پھر بولا ہمیں اپنی تیشدہ پروگرام پر شیڈول سے چند روز پہلے عمل کرنا ہوگا کونر کٹیرے میں کھڑا کوٹ روم کا جائزہ لے رہا تھا سب سے پہلے اس نے جیوری کے اراکین کو دیکھا بارہ اچھے اور سچے انسان نہیں ایسا کوئی امکار نہیں اس نے فیصلہ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ نہ دیکھنے کی شعوری کوشش کر رہے تھے کونر نے سمجھ لیا کہ ان کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ سب منتحب لوگ تھے لمبا سیاہ گون پہنی ایک شس بگلی دروازے سے کمرے میں داہل ہوا تو وہاں موجود تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے وہ ڈائس کے وسط میں رکھی ہوئی اس اونچی چرمی کرسی پر بیٹھ گیا جس کے این اوپر صدر زرمسکی کا بہت بڑا پوٹریٹ دیوار پر نظب تھا کلرک اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے روسی زبان میں ملزم کے خلاف استغاسہ پیش کیا کاروائی کونر کی سمجھ میں بلکل نہیں آئی اسے یہ پوچھا بھی نہیں گیا کہ وہ کس انداز میں اپنا دفاع کرنا چاہتا ہے کلرک اپنی جگہ بیٹھ گیا تب ڈائس کے نیجے موجود بینچ پر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی اٹھا اور جیوری سے خطاب کرنے لگا وہ پراسیکیوٹر تھا پراسیکیوٹر نے تخصیل سے بتایا کہ ملزم کو کس طرح اور کن حال آپ میں گرفتار کیا گیا اسے بتایا کہ ملزم پیٹر ڈی ویلیرز کئی دن سے مسلسل وکٹر زرمسکی کا تاکب کر رہا تھا جو اپنی انتہابی مہم کے سلسلے میں مصروف تھا اس نے جیوری کو بتایا کہ کس طرح وہ رائیفل ملی جس کے مدد سے ملزم ان کے محبوب صدر کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ ایک ہوتل کی لابی میں اس کے سامان کے ساتھ موجود تھی ملزم کا پیشاورانہ غرور اور اس کی خودنمائی سے لے ڈوبی پراسیکیوٹر کہہ رہا تھا رائیفل جس کیس میں تھی اس پر اس کے نام کے حروف چھپے ہوئے تھے میں چاہتا ہوں کہ می لارڈ کہ رائیفل اور وہ کیس اراکین جیوری خود دیکھ لیں اجازت ہے جج نے کہا جیوری کے اراکین کو رائیفل اور اس کا کیس دکھایا گیا اس سے بڑا ثبوت کاغذ کا وہ ٹکڑا ہے جو ملزم کے پرس سے برامت ہوا ہے اس سے جنیوہ کا ایک محسوس بینک اکاؤنٹ میں دس لاکھ امریکی ڈالر کی رقم کا ٹرانسفر ہونا ثابت ہوتا ہے جیوری کے اراکین کے ملاحظے کے لئے یہ ثبوت بھی پیش کیا گیا میں سینٹ پیٹرز بگ کی پولیس کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں جس کی مستدی اور چکنے پن نے اس بہیمانہ اور صفقانہ جرم کے ارتکاب سے پہلے ہی اسے روک دیا انہوں نے ایک خطرناک پیشاور قاتل کو ناکام بنا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا اس لئے قوم سینٹ پیٹرز بگ کے چیف آف سٹاپ پولیس کی شکر گزار ہے جیوری کے اراکین اسبات میں سر ہلا جا رہے تھے تفتیش کے دورہ ملزم سے جب بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا مافیا نے اس قتل کے لئے اس کی خدمات حاصل کی تھی تو اس نے ہر بار جواب دینے سے انکار کر دیا اب اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے یہ آپ خود سمجھ لیں میں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان شواہد کو دیکھنے اور سننے کے بعد اس کیس کا ایک ہی فیصلہ ہو سکتا ہے اور ایک ہی سزا سنائی جا سکتی ہے یہ ملزم در حقیقت انسانیت کا مجرم ہے یہ کہہ کر پراسیکیوٹر مسکر آیا اسے معنی خیز نظروں سے جج کو دیکھا اور اپنی جگہ پر جا بیٹھا کیا جوان بینٹ ساری حقیقت جاننے کے بعد کونر کی کوئی مدد کر پائے گی اور کیا کبھی وہ میگی کو اس ساری سچائی سے بہابر کر پائے گی جاننے کے لئے سنتے رہیے بسات نیکسٹ ایپیسوڈ موسیقی